جب آپ گائیتری کی سادھنا کرتے ہیں تو کیسے آپ جانے کی آپ کو مندر فلت ہو رہا ہے اس کے کیا لکشان ہیں ایسا کون سا پہلا سنکیت آپ کے جیول میں دکھائی دیتا ہے جس سے کہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ گائیتری کی سادھنا آپ کو فلت ہونا پرارم ہو گئی ہے ہمارے آتنے جب کوئی گھٹی گائیتری سادھنا کرنا پرارم کرتا ہے تو اس کے اندر اموجود پریورتن دہنے کے امیدنا پرارم ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے سنکیت اس کو دکھائی دینا پرارم ہو جاتا ہے جس سے کہ اسے پتا چلے کہ ہماری سادھنا سفل ہو رہی ہے ان سنکیتوں کے بارے میں ہم نے پہلے بیڈیو میں بتایا ہو گیا ہے کہ جب آپ کو گائیتری سادھنا فلت ہونا پرارم ہوتی ہے تو کس پرکار کے آپ کی جیول میں سنکیت دکھائی دیتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے بسیر سنکیت کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں جو سنکیت ایسے آپ کو گائیتری سادھنا کرتے سمجھ دکھائی دینا پرارم ہونے لگے تو ست پرچسہ سمجھیں کہ آپ کو گائیتری سادھنا فلت ہونا پرارم ہو گئی ہے رادے رادے جیسر کشنا نمسکار ہمیں اچار پڑھے کی گریس پار ہوئی ہے مطرو جیو تو سبھی لوگ گائیتری کی سادھنا کرتے ہیں لیکن ان کے من میں ہمیسا سندے بنا رہتا ہے کہ ہمیں گائیتری سادھنا فعلت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے پرم پوچھ گردیوں نے بہت سارے سنکیت بتایا ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے ویڈیو کے ماندھم سے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوئے ہیں کہ کس پرکار کے سنکیت ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو گائیتری سادھنا فعلت ہو رہی ہے تو آج ان سنکیتوں کے بارے میں بات کر دیں کہ یہ اب شکتہ نہیں ہے آج ہم ایک ایسا سنکیت آپ کو بتائیں گے جو ابھی آپ میں دکھائی دے رہا ہے تو نسٹیل روپ سے مانیں کہ آپ کو گائیتری سادھنا فعلت ہو رہی ہے وہ سنکیت ہے جب بیٹھتی گائیتری کی شادھنا پرارم کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ناری کے پرتی سمان آنا پرارم ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ جس کی شادھنا کر رہے ہیں اس کا سوروپ ناری کا ہی ہے اس لیے گائیتری ماتا کا سوروپ جو ہے ناری کا بنائے ہوئے ہیں اور جب سادھک کے اندر ناری کے پرتی سمان اس کے پرتی پوجہ کا بھاؤں اس کے پرتی ادارتا اس کے پرتی باسنا سے رہت کامنا یہ جب اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے تب سماج میں پریوار میں اور راست میں ناری کا سمان بڑھنا پرارم ہو جاتا ہے اور ایک کانتی آتی ہے انتہ آپ آیدت دیکھتے رہتے ہیں کہ محلاؤں کے ساتھ میں کتنے اتیاچار ہو رہا ہے پریوار میں بھی ناریوں کے ساتھ میں بہت اپمان ہوتا ہے مارا پیٹی کے کتنے کیس تھانے میں درج ہوتے رہتے ہیں دہش کو لے کر کے محلاؤں کو پرتارت کیا جاتا ہے تو جب ہم گائیتری کی سادھنا کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی کا در ناری کے پرتی سمان جاگریت ہونا پرارم ہوتا ہے اور ناری کے پرتی ادیاب کا سمان جاگریت ہونا پرارم ہو جائے تو سمجھو کہ آپ کو گائیتری من پھلت ہونا پرارم ہو جائے ساستروں میں بھی بڑھنا ہے اس کا جو بیٹی گائیتری کی سادھنا کرتا ہے اسے استریوں کی نندہ نہیں کرنا چاہیے اسے استریوں کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے نہ ان کے ساتھ میں کسی پرکار کا اسے چھل کرنا چاہیے نہ اسے اس پرکار کا کسی پرکار کا اسے دکھ پہنچانا چاہیے یہ گاہیتری شادک میں آنا چاہیے یہ ساستروں میں اس پرکار کا پرنان ہے ساستروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں ناری کی پوجہ ہوتی ہے وہاں دیوتاوں کا باث ہوتا ہے اور جہاں ناری کا ترسکار ہوتا ہے وہاں گھر سمسان کے سمان ہوتا ہے اس لیے سادک کو چاہیے کہ وہ ناریوں کا سمان کریں اور جس دن آپ کے اندر اس پرکار کے بھاو پیدا ہونا پرارم ہو جائے تو نشت روپ سے مانے کہ آپ کی گاہیتری شادک فلت ہونا پرارم ہو گئی ہے وہ آپ کی گاہیتری شادک فلت ہو گئی ہے یہ سرپرثم ایک ایسا لکشن ہے جو ہر صادق میں گائتر کے میں دکھائی دینا چاہئے